اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کچھ اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور بھی ضرور پسند آئے گی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور بھی ضرور کریں چلیے چلتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا الشیطان یعیدوکم الفقر ویأمروکم بالفحشا کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالی تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالی وسعت والا اور علم والا ہے یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنے سے شیطان دراتا ہے کہ مت خرچا کرو مفلس ہو جاؤگے قلاش ہو جاؤگے کنگال ہو جاؤگے اللہ کی راہ میں مت دو جب آدمی لوگ دور درست سے آپ کے پاس سفر کر کے آتے ہیں تاکہ آپ سے تاؤن حاصل کر سکے خیر کے کام میں آپ کو بھی حصے دار بنا سکے سوچ یہ ایک آدمی ہے جو مسجد بنا رہا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ سے مدد مانگنے کے لیے تو گویا وہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اس نیکی میں شامل کر رہا ہے جو آپ کے ذہن و دماغ میں دور دور تک نہیں تھی لہذا آپ کو اس پر ڈرنا نہیں چاہیے خوش ہو کر کے مزید اسے دینا چاہیے لہذا اللہ تعالی نے یہاں پر یہی بتایا کہ شیطان تمہیں فقر سے قلاشی سے ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم مت ڈرو آدمی جب برائیوں میں خرچ کرنا چاہے تو کتنا کھلا خرچ کرتا ہے نا ہاں جھوٹ خرچ کرتا ہے اگدام بے فگری سے خرچ کرتا ہے چاہے شرام نوشی میں ہو آپ بدکاری میں ہو سینیما گھروں میں جانا ہو یا حرام اشیاء جو اللہ تعالی نے منع کی ہے سگریٹ گھٹکا یہ ساری تمباکو چیزوں میں صرف کرنا ہو کتنا بھی آدمی صرف کرے کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے دس بار سوچتا ہے نہیں ہونا چاہیے حرام کاموں میں خرچ کرنا چھوڑ دے ہم اور حلال کاموں میں خرچ کرنے لگے اللہ تعالی ہمارے مال میں بھی برکت دے گا اللہ تعالی ہماری نیکیوں میں بھی برکت دے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے تو ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہوں گے لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ مل کر کے کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ تمہارے کھانے میں برکت ہوگی ہاں ناظرین اس حدیث میں ایک اہم سنت بیان کی گئی وہ یہ کہ گھر میں اگر کچھ لوگ ہیں دس لوگ پانچ لوگ چار لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ مل کر کے کھائیں بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھائیں اس میں برکت ہوگی یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اس سے برکت ہوگی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا ایک سنت پر عمل کرنے کا بھی اجن ملے گا لہذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ضرور بھی ضرور مل جل کر کے کھائے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم بات کریں گے فتن قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتن عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحیمہ اللہ فرماتے ہیں فتن قبر سے مراد دو فرشتوں کا سوال کرنا ہے اور اسی طرح علم مبارک پوری رحیمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتن قبر سے مراد فرشتوں کو جواب دینے میں جو حیرانی جو تکلیف جو پریشانی ہوگی وہ مراد ہے لہذا فتن قبر سے پناہ مانگنا چاہیے اب رہا سوال یہ کہ قبر میں کون سے سوالات ہوگی دنیا میں انسان جب اگزیم کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے سوالات کے جوابات پتا نہیں ہوتے یا سوالات نہیں پتا ہوتے اسے کون سا سوال کیا جانے والا ہے لیکن یاد رکھئے قبر ایک ایسی جگہ ہے جس کے سوالات اللہ تعالی نے بتا دیئے ہیں آپ کو بتا دیا گیا ہے کون سے سوالات آنے والے ہیں حضرت برا بن عزیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری صحابی کے جنازے میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے اور زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاری سے قرید رہے تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں وہ سوالات انشاءاللہ جب اگلا آخرت والا کلپ آئے گا انشاءاللہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کنٹینیو ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ جب تفہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں